سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آو قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کے لیسن نمبر ٹین کے بارے میں جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس سبق نمبر دس علف کے بارے میں ضروری معلومات علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے جیسے میم علف زبر ما لام علف زبر لا با علف زبر با علف ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے شروع میں نہیں علف سے پہلے زبر والا حرف اگر موٹا ہو یعنی خوا سکاد غوا غین خوا قف را لام را خوا تو علف موٹا پڑھا جائے گا جیسے قول ورنہ باریک ہوگا جیسے کانا جس علف پر کوئی حرکت یا جزم ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے حمزہ چاہے اصلی شکل میں ہو یا علف پر جزم کی شکل میں یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے جیسے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او اور میم حمزہ زبر ما کاف آو پیش کو ما کو لان دوزل ما کول یا با حمزہ زبر با سین دوزر سن با سن وغیرہ میں علف نہیں بلکہ حمزہ ہے اور کاف آلیف زبر کانون زبنا کانا میں آلیف ہے بعض الفاظ میں آلیف واؤ یا کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے یہ حمزہ کو لکھنے کی مختلف شکلیں ہیں لہٰذا اس حمزہ کو پڑھتے ہیں جبکہ آلیف واؤ یا کو نہیں پڑھتے جیسے یستہزئو یا کے اوپر حمزہ ہے تو یا نہیں پڑھی جائے گی حمزہ پڑھا جائے گا یستہزئو ما اکم یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے تو واو کو نہیں پڑھا جائے گا حمزہ پڑھا جائے گا ما اکم واعطیناکا یہاں پر علف کے اوپر حمزہ ہے تو علف نہیں پڑھا جائے گا واعطیناکا بعض کلمات کے درمیان میں علف ہوتا ہے اور اس پر گول نشان ہوتا ہے اس علف کو نہیں پڑھتے مثلا لائل اللہ اور والا اوغع اور مئت ان تینوں علف کے اوپر گول نشان ہے تو لہذا اس علف کو نہیں پڑھا جائے گا نو کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں علف پر گول نشان ہوتا ہے اس علف کو نہیں پڑھتے یعنی اس علف سے پہلے زبر والے حرف کو لمبا نہیں کرتے وہ نو الفاظ یہ ہیں نمبر ایک او یعفو او یعفو نمبر دو ان تبو ان تبو نمبر تین لی تتلو لی تتلو نمبر چار لن ندعو لن ندعو نمبر پانچ لی روبوا لی روبوا نمبر چھے لیبلوا لیبلوا نمبر سات ونبلوا ونبلوا نمبر سات قواری قواری نمبر نو سمود سمود یہ آخر کے دونوں الفاظ قرآن کریم میں چار جگہ ہیں سات کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں علف پر گول نشان ہوتا ہے اس علف کو وقق کی صورت میں پڑھتے ہیں مگر ملانے کی صورت میں نہیں پڑھتے وہ سات کلمات یہ ہیں لیکن لیکن نمبر دو ظنون ظنون نمبر تین رسول رسول نمبر چار سبیل سبیل نمبر پانچ قواری را قواری را بچے سلاسل سلاسل نمبر سات انا انا قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آئے میرے محترم عزیزو آج کا ہمارا یہ سبق نمبر دس مکمل ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ علف کے بارے میں ضروری معلومات سے اچھی طریقے سے واقف ہو گئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر گیارہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ